اسلام علیکم کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر اور جیسا کہ آپ کا معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور خبروں پر ہمارے تفسرہ نگاروں کی رائے تفسرہ نگاروں کے پینل کے تعریف سے پہلے آج کے موضوعات کا آپ سے تعریف کرواتے چلے آج میاں نواز شریف صاحب کی جو اپلیکیشن ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک ڈویگن بینچ میں جس میں دو ججز ہوتے ہیں انہوں نے انٹرٹین کر لی ہے اور کہا کہ ہم اس کی سماعت کرنے کے مجاز ہیں اور ہم اس کی سماعت کریں گے میاں نواز شریف صاحب کو اس وقت ایک ایشو کا سامنا ہے انہوں نے دو جگہوں سے اپنی زمانت کروائی تھی ایک اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور ایک لاہور ہائی کورٹ سے رہائی کی اجازت ملی تھی اس کیس کے اندر جس میں وہ زیر تحویل تھے نیب کے چودری شگر مل والے کیس کے اندر اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہیں زمانت ملی تھی اس کیس کے اندر جس کے اندر وہ سزا یافتہ ہیں اور جہاں پہ ان کی اپیل جو ہے وہ زیر سماعت ہے وہ جج صاحب ویڈیو والی جو کیس ہے نا وہ والا اب یہ لاہور ہائی کورٹ نے جب اپنا فیصلہ لکھا تو انہوں نے لکھا کہ جہاں پہ بھی ان کو اجازت علاج کی ضرورت ہو وہاں پہ ان کو رسائی دی جائے اور لے کے جائے جائے انہوں نے منشن نہیں کیا جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب ججمنٹ لکھی تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر جہاں پہ بھی ان کی تسلی ہو وہاں پہ ان کا علاج کروایا جائے اب حکومت جو ہے اس نے اسلام آباد ہائی کورٹ والا فیصلہ اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ آپ کو اجازت ملی ہے پاکستان کے اندر علاج کروانے کی پاکستان سے آپ نے باہر جانا ہے تو آپ ایک بانڈ دے کے جائیے انڈیمنٹی بانڈ دے کے جائیے انڈیمنٹی بانڈ جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی ایک پرفارمنس گرنٹی ہوتی ہے جو کہ جب کوئی ٹھیکہ ہوتا ہے کسی چیز کی تعمیر کے لیے ٹھیکہ ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ بانڈ دیا جاتا ہے کہ آپ یہ مکان یا یہ بلڈنگ یا یہ گھر یا یہ سڑک جو ہے یہ اس میار کی آپ جو ہے وہ تعمیر کریں گے اور اگر آپ تعمیر نہیں کر پائیں گے تو ہم یہ بانڈ ضبط کار لیں گے یہ والا معاہدہ ہوتا ہے یا اس کا کچھ حصہ ہم جو ہے وہ لے لیں گے آپ سے اگر آپ کا جو آپ معاہدے سے پھیریں گے بیسیکلی یہ معاہدے کے اوپر کسی پارٹی کو رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے حکومت کا کہنا ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ والے آرڈر کے تحت جانا چاہ رہے ہیں ملک سے باہر جس کی کہ انہیں وہاں پہ اجازت نہیں ملی تو وہ ہمارے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر کے جائیں ہمیں انڈیمنٹی بانڈ دے کے جائیں نیان واز شریف صاحب کے وقلہ جو ہیں انہوں نے لاہور ہائی کورٹ والا فیصلہ اٹھایا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں جی چونکہ جہاں پہ مرضی کی اس کے اندر صراحت بیان کر دی گئی ہے تو ہم پاکستان کے اندر کروائیں یا باہر علاج کروائیں یہ ہمارا پریڈاگٹیو ہے کیونکہ ہمیں ادارت اس بات کی اجازت دے چکی ہے یہ بات جو ہے یہ حکومت نہیں مانتی اب اس کی تاریخ سماد جو ہے وہ کل مقرر ہوئی ہے ہفتے کے روز صبح گیارہ بجے یہ بینٹ سماد کرے گا کیونکہ بینٹ کے خیال میں فوری اہمیت کا مسئلہ ہے اب جو میاں نواز شریف صاحب کے کرٹکس ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب انڈیمنٹی بانڈ دینے میں کیا حرج ہے آپ کون سا کیش دے رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں حالانکہ اس سے پیسے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا یہ تو پرفارمنس گرنٹی ہے ایک طرح کی جو کہ بینک سے بینک نے جنریٹ کرنی ہوتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں جی آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں آپ اپنی پیسوں سے محبت کیوں کرتے ہیں آپ پیسے دے جائیں بات پیسے کی شاید نہیں ہے جو میاں نواز شریف صاحب کے ہم ہی کہتے ہیں بات میاں نواز شریف صاحب کے اس موقف کی ہے کہ پاکستان کی پوری ریاست اس کے ادارے اس کی عدلیہ مل کے جو بات ثابت نہیں کر سکی اور جو بات میاں نواز شریف سے نہیں منوا سکی وہ عمران خان منوانا چاہ رہے ہیں اور وہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب سے پیسے واپس لینا اس کرپشن کے جو میاں نواز شریف کے خیال میں انہوں نے کبھی نہیں کی تو اب اگر میاں نواز شریف نے وہ عدالت بھوگت لی ہے اور ایک ککامے کی بنیاد کے اوپر قید میں چلے گئے ہیں تو اب وہ اس بنیاد پہ آگے سرنڈر کیوں کریں اور ان کا خیال ہے کہ ان کا خیال جو ہے وہ حضرت اکبرالعبادی کا وہ شیر اکبر حسین رزوی صاحب جن کو ہم المروف اکبرالعبادی کے نام سے جانتے ہیں وہ آپ نے سن تو رکھا ہوگا جو میاں نواز شریف نے پڑھا تھا پیسے اکبرالعبادی بھی بڑی کمال کی چیز ہیں ان کی شاعری جو کم از کم ڈیٹھ سو سو سال پہلے ہوئی ہے سو 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 سال پہلے وہ آج کے حالات پہ بھی اتنی ہی منطبق اور ریلیونٹ ہے جتنی اس وقت منطبق اور ریلیونٹ ہی حالہ کہ اس وقت پاکستان کے اندر پاکستان نہیں بنا تھا بڑی سگیر کے اندر انگریز کی حکومت تھی تو وہ جینا زلط سے ہو تو مرنا اچھا جو ان کا وہ شیر کا ایک مصرہ مجھے یاد رہ گیا وہ میاں نواز شریف نے دھرایا تو اس سے پتہ چلا کہ وہ کس سٹیٹ آف مائنڈ میں ہیں یہ ہے وہ صورتحال جس کے اوپر آج ہم ڈسکس کریں گے آج عمران خان صاحب نے ایک جگہ پہ تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ معیشت جو ہے وہ باہر نکل آئی ہے مشکل حالات سے اور اب وہ بہتری کی طرف رمہ دمہ ہے اور اس میں بہتری کے اشاریے آنا شروع ہو گئے ہیں عام بندے کے لیے تو شاید وہ اشاریے ڈھونڈنا کو مشکل ہو لیکن ہم اپنے ماہرین سے آج یہ پوچھیں گے کہ عمران خان صاحب کا اشارہ کس جانب ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ یہ کوئی چوتھی مرتبہ انہوں نے فرمایا ہے اور یہ خبر جو تھی ہم نے جب اس کا پیچھا کیا تو پتہ چلا کہ یہ خبر یہ تقریب انہوں نے فرمائی ہے وہ لو آئیز دینے کے تقریب کے اندر لیٹر آف انٹینٹ جو ہوتے ہیں جس کے ذریعے دھائی سو میگا وارٹ کی جو ہے وہ ہوا سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبوں کی منظوری دی ہے وفاق نے لو آئیز کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کامپنی کو اجازت دے دینا کہ وہ یہ منصوبہ کر سکتی ہے وہ کامپنی پھر وہ اجازت نمہ لے کے بینکوں کے پاس جاتی ہے اور وہاں سے فنڈز رینج کرتی ہے اور نیو پھر وہ پروجیکٹ جو ہے وہ لگاتی ہے تو اب اگر اس کی حوالے سے تقریباً اگر آپ کو میں یاد دلاتا پھر ہوں تو پرسو جو خبر جاری کی تھی وہ پانچ سو میگا وارٹ کی تھی تو ڈھائی سو میگا وارٹ کی در گئے یہ ڈھائی سو میگا وارٹ ادھر گئے ہیں جدر گندوں گئے ہیں کیونکہ آج وفاق کے وزیر نے ایک پریس کانفرنس کر کے یہ الزام لگا دیا ہے کہ جناب پاکستان کے اندم جو گندم کا بہران پیدا ہو رہا ہے یہ سندھ حکومت کی کارستانی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ سندھ حکومت کا محکمہ خوراک جو ہے وہ پانچ سے سات لاک ٹن گندم سالانہ خریدتا ہے جبکہ پنجاب حکومت کا جو محکمہ خوراک ہے وہ پچیس سے چالیس لاک ٹن گندم خریدتا ہے سالانہ شہباز شریف صاحب کیونکہ پرفارمر آدمی تھے تو وہ اسے ساٹھ باسٹھ لاک ٹن تک بھی لے گئے تھے صرف پنجاب خریدتا تھا کسان سے اب پنجاب نے ڈیفولٹ کیا ہے اور پفاق اور پاسکو اور تینوں دونوں صوبوں کی صوبائی حکومتوں نے مل کے اٹھالیس لاک ٹن گندم خرید دی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اٹھالیس لاک ٹن کا گندم فگر جو ہے یہ بھی قابل چیلنج ہے یہ صحت مند نہیں ہے اور بہران کی بات ہو رہی ہے حالانکہ اگر پچیس لاک ٹن تک گندم ہو تو اگلے مہینے گزارے جا سکتے ہیں کیونکہ پاکستان کے اندر تھٹھا اور بدین کے اضلاح میں مارچ کے اندر گندم آ جایا کرتی ہے دس مارچ تک گندم آ جاتی ہے مارکیٹ میں اور سرکاری طور پر بیس مارچ پر وہاں پر پرکیورمنٹ شروع ہو جاتی ہے جبکہ پنجاب میں دس اپریل کو گندم آتی ہے اور بیس اپریل تک یا یکم مہی تک اس کی پرکیورمنٹ شروع ہوتی ہے تو یہ جو عرصہ ہے دسمبر جنوری فروری اور مارچ والا آپ کہہ دیں بلکہ مارچ کو بھی نکالی دیں سندھ میں گندم آ جائے گی تو یہ جو تین ماہ ہیں ان کے دران اگر کوئی بہران آنے والا ہے تو لگتا ایسے ہے کہ جیسے وفاق اس سے جان چھڑا رہا ہے یہ ایسی موضوعات ہیں ہمارے اور آج کے پہن لسٹ کا آپ سے تعریف کرواتے چلیں سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں برگیری غزنفر صاحب برگیری غزنفر صاحب جو ہیں وہ پاکستان سے زیادہ بھارت میں معروف ہیں کیونکہ وہاں کے چینلز پہ یہ یہاں سے زیادہ آ رہے ہوتے ہیں برگیری صاحب بہت شکریہ ہمارے پروگرام کے مستقل ممبر ہیں اور خصوصی شفقت کرتے ہیں ہمیں ٹائم دیتے ہیں اور ان کے ساتھ جناب سینئر لائر ہیں ہیومن رائٹ ایکٹویسٹ ہیں اور ہیومن رائٹ ایکٹویسٹ سے زیادہ ایک خوبصورت ہیومن بینگ بھی ہیں جناب عبداللہ ملک صاحب اور آپ کو اگر برے سے برے حالات میں بھی کوئی مسکراتا ہوا چہرہ دیکھنا ہو تو عبداللہ ملک صاحب کو دیکھ لیں ہم آدم مسکراتے ہیں مشکل سے مشکل بات کو بھی ایسے کندے اچکا کے گزر جاتے ہیں اور ان کے ساتھ حمدہ میں دیرینہ جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب سینئر صحافی تیزیہ نگار اور ہمیں فون لائن پہ جائن کریں گے جناب امتاز بھٹی صاحب امتاز بھٹی دینئر صحافی تیزیہ نگار اور دین میڈیا گروپ کے بیورو چیف ہیں اسلام آباد کے اندر برگیری صاحب عدالت نے اس کا کاغنیزنس لے لیا سماعت کے لیے بقاعدہ وہ کہا کہ نہیں ہم اس کو انٹرٹین کریں گے گوئنگ فارورڈ کیا آپ دیکھ رہے ہیں اس کیس کے حوالے سے اس وقت تو معاملہ ان تمام بانڈوں سے تمام کیورٹی سے تمام گارنٹی سے ہر چیز سے آگے نکل گیا ہے جو صاحب عدالت نے اس کو قابل سماعت قرار دے دیا کیونکہ یہاں تک اسلامباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تو وہ آپ سنا چکے نہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آپ سنا چکے جو کیسز بھی لگئے ان کے سنا چکے اب کل اس کی ہیئرنگ جب ہوگی تو مجھے تو لگتا ہے کہ وہ جو میری چھٹی گٹ فیلنگ ہے ہم قطن کوئی اسپرشن نہیں ڈال لیں نہیں نہیں کوئی اسپرشن نہیں لیکن ایک ہے ایز ایومن بیئنگ اور آپ سٹوڈنٹ آف لاؤ کے طور پہ جو فورسی کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ عدالت نوازشی صاحب کو اجازت دے سکتی ہے دے سکتی ہے زیادہ امکانات آپ اس کے سمجھتے ہیں زیادہ امکانات یہ ہیں کہ جس طرح مقدمہ اب بلٹ ہو گیا ہے جس طرح اس کا بیڈیا بلٹ اپ ہو گیا ہے جس طرح اس کے اوپر دلائل ہو چکے ہیں تو اس کے حساب سے دیرزہ ویسے تو کوئی بھی فیصلہ آ سکتا ہے بلکل حالت کے فیصلے کو یا جج صاحب جو بیٹھے سن رہے ہیں یا دو میمبر جج ہے ان کے سامنے جو گزارشات اور جو دلائل پیش کیے جا رہے ہیں جو ثبوت پیش کیے جا رہے ہیں ان کو تو وہی انیلائز کر سکتے ہیں بلکل صحیح لیکن یہ ہے کہ دونوں سائیڈیں اوپن رکھنی چاہیے بلکل صاحب اس کی وجہ یہ تو نہیں تھی کہ عمران خان صاحب جو ہے یہ فیصلہ خود نہیں کرنا چاہ رہے تھے وہ تو ہم نے پہلے دن اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارا جو موٹ پوائنٹ تھا اس تمام چیزوں پر وہ یہ تھا اور میرا تو خیال ہے کہ کوئی بھی عمران خان صاحب کی جگہ ہوتا کوئی بھی ہوتا عمران خان صاحب کی جگہ وہ اسی قسم کی کسی پروسیجر کے اوپر چاہیے باہر بیٹھ کے بات کرنا میرا خیال کافی ایزی ہوتا ہے تو کوئی بھی ہوتا تو وہ یہ چاہے جیسے انہیں پرسوں میں مثال دی مثال کیا پریکٹیکل ریالیٹی ہے بہت سارے پروجیکٹ اپروو نہیں ہو رہے بہت سارے لوگوں کے بل پے نہیں ہو رہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی ایک بیسک وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار میں اپنے اوپر دیکھیں نا کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں بیروکریسی میں جو کرپشن تو ہوتی ہے لیکن بعض چیزیں ہوتی ہیں جو پروسیجرل مسٹیکس ہو جاتی ہیں وہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر اگنورنس ہوتی ہے امیشن ہو جاتی ہے اگر امیشن اور اگنورنس کے اوپر بھی ابگر آپ کو بلایا جائے تو پھر لوگ کوشیس ہو جاتے ہیں یہاں پہ کوشیس ہونے کی بات نہیں یہاں پہ ایک بات ہے اب یہ جو آپ نے ذکر کیا نا بانڈ دینے کا اس میں پیسہ جمانے کرانے کا چکر ہی نہیں ہے نا اپنے پروپرٹی لکھ کے دینی ہے ایک آپ نے بانڈ دینا ہے ایک تو ہوتا ہے کہ آپ اترے پیسے بینک میں جمع کرا دیں کہ کل کو میں نہ آیا تو یہ بینک سے یہ بھی نہیں ہے یا یہ میں پروپرٹی لکھ کے دیتا ہوں وہ تو ایک ایسی آپ کہیں کہ سیکلوجیکل یا منٹل سیٹسفیکشن ہے کہ کل کو آپ یہ کوٹ کر سکتے کہ جب گئے تھے یہ کہہ کے گئے تھے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو پارٹیوں کے درمیان ایک انڈرسٹیننگ ہے کیونکہ جب پہلے نواز شیف صاحب گئے تھے میں اس کو بھی کوٹ کرنا جاؤں گا جب پہلے نواز شیف صاحب گئے تھے تو وہ یاد ہے آپ کو ان کے جو مورل ٹاؤن والا گھار ہے دونوں وہ وہ اور کچھ چیزیں وہ لکھ کے دے کے گئے تھے لیکن وہ واپس ہو گئی تھی یہ تو آپ سے بات کرنا یہ سیٹ پہ تو آت لیکن ان کو اس طرح کر کے پردد مشرف کے زمانے میں نہ ان کو قبضے میں لیا گیا تھا وہ ایک کیل ٹیکر وانگا اور واپس جب آئے تھے تو ان کو واپس کر دی گئی تھی تو میرا مطلب یہ کہ یہ ایک مثال ایسی موجود ہے پاکستان کے اندر کے اگر کوئی چیزیں لی بھی تھی اور آپ کوئی لکھ کے بھی گئے تھے تو آپ کو آکے وہ واپس کر دی اب اس میں میں یہ ضرور کہا جاؤں گا کہ اس وقت تمام کے تمام ایشو پر مسلم لیگ نواز جو ہے نا وہ تھوڑی سیاست کرنے کی کوشش کر رہی اگر تو میں سمجھتا کہ آپ نے وہ کہا تو بڑا اس سے کہا جیسے کہا جا رہا ہے کہ جان پیاری ہے یا صحت پیاری ہے لیکن مجھے ایک ایک چیز میرے ذہن کو ضرور کنفیوز کرتی ہے شاید آپ وہ سیٹسائی کر سکیں وہ یہ کہ اگر وہ اتنے زیادہ بیمار ہیں تو اس بیماری میں ان کی پہلی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ یا میں چلا جاؤں بعد میں لڑتے رہو مقدمے کو یہ جو کچھ کرتے رہو وہ انہی شہر دیکھئے ایک جگہ پہ کھڑے رہنا جیسے میں آپ کو یہاں پہ ایک مثال دے سکتا ہوں کہ بے نظیر بھٹو پاکستان واپس نہیں آ رہی تھی اور انہوں نے مطلب ہے کسی اور کو نہیں مجھ سے یہ ان کی باتچیت ہوئی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں پاکستان نہیں آتی why are you in self exile you are the leader of the people of پاکستان ہم ہمارے کوئی سے باتچیت چلی انہیں کہا دیکھئے مجھے ننہا I have a threat on my life in پاکستان so I will come at an appropriate moment ٹھیک وہ آ گئی آپ نے دیکھا لیکن انہوں نے اس تمام چیز کو فیس کیا knowing that she is a threat on life she came back to پاکستان اب اس میں نقصان ہو گیا اپنا people's party کا ہو گیا نواز شیخ صاحب کو صرف جیسے کہتے ہیں ملک کا نقصان ایک اپنی ذات کے گرد نہیں ایک اپنی party کے حولے میں رکھے کوئی چیزیں سوچ نہیں ہے تو اگر تو وہ ان کی بیماری کا کانٹیکس یہ ہے تو میرا تو خیال ہے کہ نواز شیخ پہلے یہ کہنا چاہیے آپ چلے جائیں ہم آپ کا مقدمہ پیچھے لڑتے رہیں گے جو کچھ لڑنا ہوا ہے دیکھ لیں گے جو کچھ ہونا ہے لیکن ابھی چکے عدالت میں چلے گی ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے جو ہوگا وہ سامنے آجائے اب اسی لئے وکیل صاحب سے پوچھ لیتے ہیں سپریم گوڑ کے لائر ہیں اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی تو خود ہی وہاں پر پڑھ لے گی عبداللہ ملک صاحب عدالت جو تھی ان کو کہا گیا کہ آپ کو اختیار سماعت نہیں ہے عدالت نے کہا جی نہیں ہمیں ہے عدالت نے اس کا کاغنیزہ سے لے لیا اب عدالت جو ہے پہلے جب وہ اپنا ایک ججمنٹ دے چکی ہے کیا اس ججمنٹ کی وضاحت کرے گی کہ ہمارا یہ مراد تھا یا نئی اور اس کے لئے کوئی نئی ججمنٹ لکھے گی یا ایبیلیشو نیا اس کو دیکھا کرے گی دیکھا آپ کا پیشن بڑا ویلیڈ ہے میں رہا ہے کہ تھوڑا سا اس کی اہم ہو جائے کہ ہم اس کیسے پہنگے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کیس کو گورنمنٹ نے خود خراب دیا وہ کیسے کہ جب میاں نواز شریف صاحب کو نیب کی رازے سے سروشتال منتقل کیا گیا اور جب ان کی حالت تشویش ناک تھی تو اس دن جو پنجاب کی وزیر سید تھی انہوں نے خود ٹیلویجن پر آ کر ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ میں خود ان سے مل کے ہوں ان کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں لہذا جب میاں شباز شریف صاحب نے لاہور آئی کورٹ میں ایک پیٹیشن فائل کی صحت کی بنیاد پر برسی پیٹیشن بھی ہم کہہ سکتے ہیں اور عدالت نے جب وفاق اور صبح دونوں سے جواب طلب کیا تو دونوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے ان کی اگر پیٹیشن سماعت کے لیے منظور کر دی جاتی ہے اور بیل لی جاتی ہے اور اس بنیاد پر لاہور آئی کورٹ سے چودری شگر مل میں میاں نواز شریف صاحب کی بیل ہو گئی اب آ گیا دوسرا کیسہ جو کہ انہیں چونکہ اسلامباد کی نیاب کورٹ سے سزا ہوئی تھی اور ان کی اپیل پڑھنے کوئی تھی اسلامباد آئی کورٹ سے اسلامباد آئی کورٹ میں بھی یہی ایشو آیا تو فیڈل گورنمنٹ نے جا کر اپنا نکتہ نظر بیان کیا اور ان کے سٹیٹمنٹ پر ان کی بیل ہو گئی اگر اس وقت اس وقت یہ پریہنشن کورٹ کے سامنے لائے جاتا ہے کہ جی اگر یہ باہر جانے لگے تو ہمارا یہ ایک ہوگا یہ وقت کی طرف سے ہوئی ہے خرابی آپ کا خیال ہے ہاں حکومت کی طرف دیکھنا جب آپ نے ان کی زندگی کو شدید خطرات لاکھتے تو ایک ٹیکنگل باگ ہوئی اور پھر کورٹ نے اس ٹینس کے اوپر بیلیں دے دی اسلامباد آئی کورٹ نے آٹھ ہفتے کے لیے اور ادھر سے تو ان کی بیل کنفرم ہوگی اب دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب ان کا نام ای سی ال سے نکالنے کی باری یہی تو پرائیم نیسٹر نے خود اس چیز کو ویریفائی کیا کہ میں نے اپنے طور پر بھی ویریفائی کیا ہے کہ ان کی لائف انڈر سیٹ ہے ان کے لیے ہمیں جانا چاہیے دیکھیں جب ای سی ال کے اب نام نکالتے ہیں تو جو نیا لوہ ہے اس میں جو کیبنٹ ہوتی ہے یہ اس کا اختیار ہوتا ہے جب کیبنٹ نے وہ اپنے اختیار جوز کر لیا تو پھر جو سب کومیٹی تھی اس کو بھیجنے کا پہلی بات تو ہی ہے کوئی قانون میں کسی کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کبھی ایسے پیرامیٹر ہی نہیں ہیں اور انہیں نے اس ایشو کا وہاں بیج کر اس کو خواہ مخواہ کہتا ہے وہ پانی میں مدھانی جلانے والی بات تھی تو لاکی مسٹ انٹرپریٹ کی جس کر کے ہمارے جتنے بھی جیورسٹ ہیں سب نے کہا کہ کبھی کبھی بھی ایسا نہیں ہو کہ انڈیمٹی بانڈ اس شخص سے لیے جائیں جو کہ بیل پہ ہو اب وہ تین دفعہ اس ساری چیزیں کو چھوڑیے آج جو حکومت نے سٹینس لیا انہیں نے کہا کہ جی کیونکہ یہ جیوریٹرکشن تو ہی اسلام آباد ہائی کورٹ آپ کو اختیار نہیں ہے کیونکہ آپ جب اپنا کیس لڑ رہے ہوتے ہیں عدالتوں کے پاس بھی ججز کے پاس بھی وہ جو پریویس ججمنٹس کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں پریسیڈنٹ ہوتے ہیں جو کورٹ کرتے ہیں آج اس فیصلے میں ہائی کورٹ نے دو فیصلے کورٹ کی ایک دوہزار سولہ کی جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی مشہرم صاحب کے کیس میں اور ایک دوہزار نو میں جو ایک پاک آئل کمپنی تھی اس کے کیس میں انہیں نے کہا کہ وفاق کو چونکہ چاروں صوبوں کے اوپر ایک کونفر ہوتا ہے ان کو جیوریڈکشن حاصل ہوتی ہے تو چاروں جو سبائی کورٹس ہوتی ہیں وہ اس پر کام کرتی ہیں تو لہٰذا اس پر بار نہیں ہے کہ اگر بیان نواز شریف صاحب نے اگر اسلامباد ہائی کورٹ میں کیس پینڈنگ ہے تو باقی ہائی کورٹس کو لہذا کورٹ نے اس ریٹ کو جو تھا کہ یہ اس کو انڈیو کیا اور کہا کہ ہمیں کارے سماعت اس پر اختیار سماعت یہ ریٹ میں گئے ہیں یا اپیل میں گئے ہیں یہ ریٹ میں گئے ہیں یہ ریٹ میں گئے ہیں آرٹیکل ون نائنٹی نائن کونسٹیٹوشنل آیان علی کا کیس بھی کورٹ یہ کونسٹیٹوشنل ریٹ میں گئے تھے اور آج یہ تھا کہ حکومت کا موقع تھا کہ اس کو نہیں ہے یہ کارے سماعت نہیں ہے لہذا کورٹ نے آج یہ جیجمنٹ دی کہ نہیں ایسے نہیں ہے یہ ریٹ جو ہونے کارے سماعت ہے لہذا کل کے لئے کیس چلا گیا کل میرٹ میں بیعث ہوگی کہ یہ ایشیوز ہیں کیا اب دیکھئے میرا خیال ہے کہ حکومت وقت کو جب بھی سبھی کہہ رہے ہیں ان کے علائے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ماتھے پر کیوں ایسا ارٹیکل سے جانا چاہتے ہیں کہ آپ کو بعد بھی کل پشتانا ہے بڑے اگر آپ نے بڑے فیصلے کر لی ہیں تو پھر جانے دیں اب وہ دیکھیں نا وہ ایک بڑی پارٹی کے قائل اب انہیں نے بھاگ کے کہاں جانا ہے اسی ملک میں آنا ہے تو پھر میرے خلال کے ٹرسٹ کرنا چاہیے اگر آپ نے مرسی پٹیشن ریسٹ کر لی ہے تو پھر باقی اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے اگر نہیں اگر وہاں پہ کوئی ایسا ایسا انسینٹ ہو جاتا ہے لائف چلی جاتی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے بالکل ٹھیک ہے بھٹی صاحب ممتاز بھٹی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں نا یہ میں آپ کے ساتھ ہوں بھٹی صاحب مجھے جو خبر ملی ہے اور اگر یہ ٹھیک نہیں ہے تو اسے کریکٹ کر دیجئے گا کہ انڈیمنٹی بانڈ لگانے کا مشورہ ایم کیم نے دیا تھا اور جو حکومت کے دوسرے اتحادی ہیں چودری برادران وہ ہر ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ کچھ اور کہتے پھر رہے ہیں کہ جناب یہ جو ابھی اپنے بریسر صاحب نے بھی اپنے انہوں نے بھی کوٹ کیا ہے عبداللہ ملک صاحب نے کیا حکومت کو اس کے اتحادی تو نہیں مروانے لگے نہیں نہیں ایم کیا اس میں تو کوئی اس طرح کی بات نہیں کی آپ لوگ نصیب کی شاید بات کر رہے ہیں تو ان سے جا ہے وہ ان کو بلا کی جی کہا گیا تھا کہ یہ سیو کی بانڈ کے اوپر جو ہے وہ اپنی رائے پیش کریں یہ امران خان صاحب کا فیصلہ تھا اور کسی اور کا نہیں تھا اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس پر اپنا تھی گلو پینیم دیا کہ اس کے پر ہم سٹینڈ لے سکتے ہیں اس کے بعد امران خان صاحب کا فیصلہ ہے کہ ٹھیک ہے پھر اس کے پر ہم اسی کے پر ہی کریں گے تو یہ وہ اس طرح نہیں ہے کہ ایم کیا نے جو پہلے دن سے مطالبہ رکھا تھا کہ ان کو سیو کی بانڈ کے بغیر یہ کیوں بھی یہی کہہ رہی ہے کہ اس کے اوٹی بانڈ کے بغیر جانے دیں اور پی ٹی آئی کے اندر آدھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوٹی بانڈ کے بغیر جانے دیں شیخ رشید جن کا اعتادی ہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں لیکن پی ٹی آئی کے اندر جو ایک سیگمنٹ ہے وہ پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہے کہ جی اس کے بغیر نہیں جانے دیں گے یہ debate انیشیٹ ہوئی جب جب کیبنٹ کے اندر تو پہلے شخص تھے ذلسی بخاری جنہوں نے اس کے اوپر بات چیز شروع کی اور اس نے دیر شروع رکھی کہ پھر عمران خان اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے ذلسی بخاری کیابنٹ میٹنگ شروع ہونے سے پہلے عمران خان سواب کے پاس ان کی میٹنگ ہے ان سے وہی تھی تو اس کے بعد کیابنٹ میٹنگ میں انہوں نے یہ بات اٹھائی اور پھر اس نے دیر گولتا رہے کہ پھر عمران خان ساتھ کو انٹرمین کرنا پڑا کہ آپ یہاں کے حالات سے بہتر باقی لوگ واقف ہیں آپ کیونکہ زیادہ ٹائم باہر گزار کے آئے ہیں تو اس کو ذرا باکنوں کو کی بھی رائے لے لیں تو یہ وہ سنیادیہ تھا جو دیویلک ہوا اور کیابنٹ میٹنگ سے پہلے بہت سارے گزراء کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے اوپر وہ یہی سمجھ جائے تھے کہ شاید آئی گے تو یہ ہے بیسیکلی پیٹی آئی کی بھی جو اندر جو حرارکی ہے یا کونک میکی ہے اس کو اس کے اوپر اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا زیادہ لوگوں کو بعد میں پھر ان کو پریس کیا گیا ایک تو یہ بات ہو گئی دوسری بات ہو گئی دیکھیں ریزانے سے دو تین مثالیں یہاں پہ دی گئیں مریضہ نے بھی دی بہنزیر بوتوں کو تو اس دن بھی معلوم تھا کہ شام کو ان کے اوپر اٹیمپٹ ہو سکتی ہے بلکہ نے بتایا گیا تھا کہ ہو گی وہ گئیں پھر دو مثالیں اور ہیں گو کہ وہ پلٹیکل لیڈرز کی نہیں ہیں ڈی جی ایم آئی تھے میجر جنرل نشاعت کیانی صاحب ان کو جو ہے وہ بلڈ کینسر تھا اور ان کو کہا گیا تھا کہ امریکہ چلے جائیں جب وہ کافی جا انکیوریبل سٹیج کی طرف پڑا انہوں ریفیوز کر دیا تھا اور پھر ایک آخری وقت کیو کر پھر کیانی صاحب نے خود جو اور اس وقت کے آرمی چیز تھے انہوں نے انٹرونیز کر کے ان کو بجوایا بھی ایک زبرت تھی لیکن ان کی جو ہے وہاں پہنچتے ہی شاید ڈیپٹ ہو گئی تھی اسی طرح ایک اور آباسی صاحب تھے میجر جنرل تیلو بی ان کا بھی اسی طرح کا خیر تھا اور انہوں نے باہر اور اس کی ریزن انہوں نے یہ بتائی تھی دونوں جو صاحب تھے کیونکہ وہ اہم اوڈوں پہ رہے ہیں اور ان کے پاس انفرمیشن ہے جو کہ امریکنز کے پاس ٹیکنالوجی ہے وہ ٹی کوڈ کرتے ہیں تو انہوں نے اس منعات کے پر حسوس کیا تھا یہ انواشی صاحب نے چوائس لی ہے ان کے بھائی میں یا فیملی میں کہ وہ پائے ریلاج کروائیں گے گومنٹ نے اس کے پر ریسپونڈ بھی پوزیٹیو لی کر دیا پھر اس کے بعد یہ جو رکاوٹ آئی ہے نا اس کے حوالے سے چے مکوئیاں ابھی تک جاری ہیں یہ پیورلی امران خان صاحب کا ڈیسیجن ہے پیورلی امران خان صاحب کا ڈیسیجن ہے اور اس کی تمام طرح ذمہ داری پرزیز اللہی نے بالکل کروستا ہے کہ اس کی تمام طرح ذمہ داری بھی اگر کوئی غلط چیز ہوتی ہے تو پھر انہی کے اوپر ہوگی آج کی آپ دیویلپمنٹ دیکھ لیں آج کی دیویلپمنٹ جو پورٹ سے ہوئی ہے فیصلہ آپ پورٹ میں کرنا ہے لیکن اس کے اوپر جو وفاق کا جواب ہے وہ بڑا پیئر ہے بہت کلیر یہ زیادہ تر قانون بیچیتیوں سے ہٹھ کے اور قانونی مسائل سے ہٹھ کے یہ ایگوز کے اوپر چلا گیا ہوا ہے ایگوز کے اندر کیا نقصان ہوتا ہے کیا فائدہ ہوتا ہے یہ وقت پہ کرے گا بھٹی صاحب ایگوز سے کبھی پاکستان کو فائدہ نہیں ہوا بلکہ کبھی معاشروں کو بھی فائدہ نہیں ہوا جب ایگوز کی لڑائی آ جاتی ہے تو معاشرے جو ہیں وہ تباہی کی طرف چل جاتا ہے اس پہ ابھی مجھے ارسلان بھٹی صاحب سے انپوٹ لینا ہے لیکن بریک کا وقت ہو گیا بریک سے واپس آتے ہیں تو اس موضوع کو کنٹینو کریں گے اور معیشت کی اس بحالی کی بات بھی کریں گے جس کا آج عمران خان صاحب نے ذکر کیا لیکن فیلحان پروگرام میں ویلکم بیک اختیار ہے کہ ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان سے باہر بغیر کسی کنڈیشن کے جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے بھٹی صاحب آپ کیونکہ اس ایشو کو سارا دن دیکھتے بھی رہتے ہیں اپنے ارسلان بھٹی صاحب کور بھی کرتے رہتے ہیں ایک تو یہ بتائیے کہ جاتی عمرہ میں اس وقت کیا فیلنگ ہے مطلب کہ اگر اتنا ہی جذباتی ہیں جو کہ وہاں پہ لوگ ہیں اگر اتنا ہی میاں نواز شریف صاحب کی جان کو خطرہ ہے جو کہ ہے تو کیوں بھی پھر یہ ایک انڈیمنٹی بانڈ دینے میں کیا حرج ہے جو کہ ایک اسٹام پیپر کے اوپر لکھ کے آپ نے دینا ہے کاغذ اب اس میں دو تین باتیں ہیں مختصران مختصران میں بتاتا ہوں کل گزشتہ روز میاں شباز شریف نے بڑا واضح طور پر کہا کہ اگر ہم انڈیمنٹی بانڈ دیتے ہیں یا کوئی کاغذ لکھ کے دیتے ہیں تو اس کا غلط استعمال کیا جائے گا یہ ان کا خطش ہے ہو سکتا ہے حکومت نہ کرے لیکن ایک بات تاہی ہے کہ حکومت نے ایک انسانی مسئلہ کو پیورلی جو انسانی مسئلہ تھا اس کو سیاسی بنا دیا اب وہ عدالت میں چلا گیا اب عدالت اگر کال اجازت دے دیتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ دے دیتی ہے لیکن اجازت اگر دے دیتی ہے تو حکومت کے پیچھے یا حکومت کے پاس کیا جواز رہ جائے گا یہ فیصلہ پیورلی حکومت نے کرنا ہوتا ہے کہ کسی کو اجازت دینی ہے یا نہیں دینی ہے ماضی میں یہ فیصلے جو تھے چودری نصار صاحب جو تھے کیونکہ وہ فاقی وزیرے داخلہ تھے وہ کرتے رہے ہیں کوئی کیبینٹ کا مسئلہ نہیں آیا نہیں لیکن کبینہ تک جانے کا ایشو تو انہوں نہیں بنایا تھا کہ آئندہ جو بھی ہیں اس کے بعد وہ ہو گیا وہ پروسیجر بنا دیا لیکن وہ پروسیجر بنا گیا امینڈمنٹ آگی لیکن مسئلہ یہ کہ ابھی بھی وزیر اعظم مجھے بتائیے کہ حکومت کا سربراہ ہے وزیر اعظم وزیر اعظم صاحب کے جو مشیر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے بھاگنا تھا ایک بھاگ گئے ہیں ظلفی بخاری صاحب دوسرے مشیر ہیں یعنی کون بھاگ گئے شباز گل صاحب ہیں اسلام آباد نہیں اچھا اچھا لیکن وہ بھاگ جائیں گے کیونکہ ان کی نیشنلٹی پاکستان کی نہیں ہے ان کو کیا لگے پاکستان میں کیا ہونا ہے انہوں نے نہیں بھگتنا بھگتنا کس نے ہے جناب عمران خان نے صاحب نے بھگتنا کس نے ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے بھگتنا کس نے ہے شیخ رشیر احمد صاحب نے بھگتنا کس نے ہے چودری پرویزلائی چودری شجاعت صاحب نے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو نون الیکٹڈ ایڈوائزر یا منیشتر ہیں وہ بنیادی طور پر اس طرح کی مسائل کریئٹ کر رہے ہیں دیکھیں بازی میں میاں نواز شریف کی کدہ لڑائی کس سے ہوئی نون الیکٹڈ لوگوں کی وجہ سے ہوئی الیکٹڈ لوگوں نے انہیں بارحق آگے میاں صاحب یہ ہم غلط کرنے جا رہے ہیں ہمیں اس محاضرائی میں نہیں پڑنا چاہیے اداروں میں لیکن جو نون الیکٹڈ لوگ تھے تین جن کے بڑے سینیٹر جو سینیٹر تھے تین انہوں نے کہا سینیٹر کی کوئی جورسڈکشن نہیں ہوتی سینیٹر کا تو کوئی ہلکہ ہی نہیں ہے اس نے کس کو جواب دینا ہے کسی کو بھی نہیں سوائے چیئرمن سینیٹر کے اس نے تو جواب ہی کسی کو نہیں دینا تھا یا اپنی پارٹی کے چیئرمن یا اپنی پارٹی کے چیئرمن کو جواب دیتے ہیں اب بارہا یہ ہوا اس کے بعد اس مسئلے پر سیاست اس لیے ہونا شروع ہوگی ان بے وکوفوں کو یہ جو اتنی فوج زفر موج ہے بے وکوفوں کی جو اسلامباد میں بیٹھی ہے ان کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ پارٹی میاں نواز شریف کی ہے میاں شباز شریف کی پارٹی نہیں ہے وہ پارٹی چھوڑ گے وہ شخص کیسے جائے گا وہ کیسے باہر رہے گا ماضی میں ہوا آئے واپس پھر ووٹ کس کو ملا نواز شریف کو ملا شباز شریف کو ووٹ نہیں ملا یہ بات ان کو سمجھ لینی چاہیے اور ایک پوائنٹ آف کلائریفیکشن میں دینے چاہ رہا تھا برگیٹی صاحب نے بات کی تھی مولٹان والی کہ وہ دے دینی چاہیے آپ نے جاتی عمرہ والی جو بات کی میں پہلے وہ دے دیتا ہوں جاتی عمرہ میں اس وقت بالکل جی فائنل ہے کہ میاں نواز شریف نے جانا بالکل ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن وہ without any condition جانے کو تیار ہیں conditions کے ساتھ وہ باہر نہیں جانے گی پلائٹ لیٹس کی کیا صورتحال ہے اس کا ذکر ہی نہیں ہو رہا میں بتاتا ہوں پلائٹ لیٹس ان کے 30,000 کی قریب ویڑی کر رہے ہیں گزشتہ دو روز سے وہ سٹیرویڈز مزید نہیں دے سکتے یہ 45 پہ تھے جب وہ گھر شفٹ ہوئے تھے جہاں پہ ICU بنایا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ روٹین کی ان کو دمائیاں دی جا رہی ہیں پلائٹ لیٹس کی ڈبل ڈوز نہیں دے سکتے ہیں until unless جب انہوں نے ٹریبل کرنا ہوگا تب ان کے پلائٹ لیٹس کی جو ڈوز ایسٹیرویڈز کی وہ دیں گے تاکہ ان کے ان چار پانچ گھنٹوں میں وہ وہاں جا کر گرے نہ اور یہ جو بات ہے نی جی کہ وہ جا کر وہاں سے وہ لندن صرف سٹاپ آور کرنے جا رہے ہیں لندن میں ان کا علاج ممکن نہیں ہے چونکہ وہ علاج میں نے پہلے بھی جیسے آپ کو بتایا تھا ایک مرتبہ بھی پروگرام میں وہ امریکہ میں ہے یوسٹن میں ہوگا اور وہاں سے وہ واپس آئیں گے اور دوسری بات کہ جاتی امرہ میں ایک بلکل یہ سنس پریویل کر رہا ہے آپ نے اگر ایک انسانی مسئلہ ہے نا تو آپ اس کو مان جائیں بجائے اس کے کہ وزیراعظم ہاؤس آگے بڑھتا اور ان کو کہتا کہ جی آپ تشریف لائیں یہاں سے سپیشل ایمولنس ہم ارنج کریں گے گورنمنٹ آف پاکستان ارنج کرے گا آپ اس میں بیٹھ کے جائیں یہ ایک اچھا گوڈویل جیسٹر ہوتا لیکن وہ نہیں ہوا سارا کام الٹا کے مہنگنے بھی ڈال دیں دودھ بھی دینا ہے لیکن یہ سارا مسائل پیدا کر دیئے دیس بھی بات برگیر صاحب نے کہا مالٹ آن والی بات اس میں وہاں پہ اولڈ ایج ہوم بنا دیا گیا تھا ایک سو اسی ایک سو بیاسی ایج میں اور وہ بقاعدہ وہاں پہ جا کے میں نے بھی پیکج بنائے تھے دوسرے چینلز والوں نے بھی بنائے تھے اس میں یہ تھا کہ وہ اس کے جب یہ ان کا جب یہ ختم ہو گیا جب ان کا وہ واپس آنا چاہتا ہے دس سار والا مائدہ تو اس سے جی جی وہ اولڈ ایج ہوم بان گیا تھا وہاں پہ اس کے بعد وہ ختم ہو گیا اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ یہ واپس وہاں پہ شفٹ کرنے جا رہے ہیں چونکہ یہ واپسی دینا ہے ہم نے یہ ایک چھوٹی سی پوائنٹ آف پلائریفکیشن میرا ایمفیسیس چیز پہ تھا اس چیز پہ نہیں تھا کہ کیوں ہوا میرا ایمفیسیس چیز پہ کیا ان کو واپس ملا یا نہیں ملا ایک تھوڑی سی چیز اٹھ کرنا چاہوں گا پاکستان کی سائیکی کے حساب جب ہم جتنا ڈسکیشن کر رہے ہیں اس میں آپ ہی کے حساب سے ایک چھوٹی سی چیز کر رہے ہیں طرح مختصر بہت مختصر لال بسجد لال بسجد کا اپریشن یہتنے ٹی وی کے انکر تھے لوگ تھے انہوں نے سیاسی بنا لیا انہوں نے اپنی بیماری کو سیاسی بنا لیا بھٹی صاحب اپنا ممتاز بھٹی صاحب یہ آج پھر وزیراعظم نے یہ بات کہی ہے اور یہ تقریباً میں اکاؤنٹ کر رہا ہوں یہ چوتھی یا پانچ ہی مرتبہ انہوں نے کہا ہے گزشتہ دو ہفتوں کے دوران کہ معیشت بحال ہو گئی ہے اور وہ بہتری کی طرف گامزن ہے ظاہرہ اس کے دو لیولز ہوتے ہیں ایک میکرو لیول ہوتا ہے ایک مائیکرو لیول ہوتا ہے مائیکرو لیول پہ تو رکھڑا نکلا ہوا ہے مطلب کہ مہنگائی کے حوالے سے اب روز برہ سپلائی چین ویڈیٹیبل کی اور ڈیلی کموڈٹیز کی حکومت مینج نہیں کر پا رہی اور بھٹی صاحب نے ہمارے جو بھٹی صاحب ہیں لاہور والے ارسلان بھٹی صاحب نے کل فرمایا تھا کہ اس وقت رائٹ ناؤ ویڈیٹیبل زکے اگر ٹوماتر کی مسائل ہی لے لیں اگر باہر سے سندھ سے بیس ٹرک لاہور میں انٹر ہوتے ہیں تو ان میں سے پانچ ٹرک مارکیٹ میں جاتے ہیں باقی پندرہ جو ہیں وہ ویر ہاؤسز میں سٹور کر دیے جاتے ہیں اور پھر اپنی مرضی سے اس کی سپلائی ریلیز کی جاتی ہے اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نہ پرائیس مجسٹریٹ نہ بی سی او نہ اے سی سب کو پتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے لیکن وہ کچھ نہیں کر پا رہا ہے یا کچھ نہیں کر رہے ایسی صورت کے اندر چلے مائیکرو کو تو آپ چھوڑ دیجئے میکرو پہ وہ کون سے انڈیکیٹر ہیں جن کی بنیاد کے اوپر یہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ معیشت بھالی کی طرف گامزن ہو گئی ہے یا پھر ٹماٹر ستارہ روپے کلو نے بڑی صاحب یہ ان کا رائز ہے کہ وہ اپنا پولیٹیکل نیریٹیو سے ہے ہر قومت جا ہے وہ رضاہ صاحب آپ کو معلوم ہے کہ وہ جھوڑ ہوئی تھی ہے سرکار چاہے باکستان کی ہو چاہے انڈیا کی ہو یہ مختلف دعویٰ کرتے رہتے ہیں جب تک حکومت میں رہتے ہیں کبھی کس نے یہ کہا ہے کہ یہ فقط سوٹیہ الکیب نہیں ہے وہ جب یہ حکومت میں آتے ہیں تو پہلے ٹی نک مہینے چار مہینے یا چھ مہینے کہتے ہیں کہ یہ الار ٹھیک نہیں ہے خزانہ خالی ہے یہ تو ہر ایک کا وطیرہ رہا ہے چاہے کوئی ڈکٹیٹر رہا ہے چاہے کوئی الیکٹرز گورومنٹ آئی جب نوازشیف آتے سے بنزیر پر الزامات ہو جاتے تھے بنزیر کا بات جو نوازشیف کی پر الزامات ہو جاتے تھے اسی طرح مشہرم صاحب نے کہا تھا اور پھر اسی طرح جوہا ہے وہ پیپل بارٹی نے آپ کو یاد ہو گئے تاغ دار والی نشوگی پیس کانسا اور پھر جب نون لی گائی تو اس وقت بھی انہوں نے یہ گا تو یہ وہ ساری سوٹیال ہوتی ہے جو گومنٹ اس کو اتنا سیریس نہیں گنا چاہیے آپ پتہ بھی اس کو اتنا سیریس لیتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہہ دیا تو شاید باقی ہی ہو گیا ہوگا پھر جانس و ناظر ہی ساچ بھولا کرتی ہیں اور ساچ برداشت بھی نہیں کیا کرتی یہ تو وطیرہ ہوتا ہے پھر جانے کے انہوں نے کہا دیا تو ہم پرشان ہو جائیں اور اس کو دسکس کرنے پیار جائیں لیکن اسیو پہلے دسکس کرنے تھے ایک بڑی اپورٹن میٹنگ جو آج ہوگی ہے کافی دنوں کے بعد اس میں جو انٹرنل سکیورٹی کے ایشو دسکس ہوئے ہیں اس کے بعد این ایل کشنی کی جو مقروضہ کشنی کی جو سوٹیہال ہے اس کے بعد بارڈل کی سوٹیہال کی پر بارڈ اور میں دیسانس رپورٹر یہ جو معاملہ ہے این اوائشیز کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے پھوڑی سی بڑی اپنے پھر انکرہ کریں تو یہ آپ کی نیشنل سکیورٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے نیشنل سکیورٹی کے ساتھ پیسے جڑا ہوا ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی کوئی بھی اگر ایک لیول کلیڈر مطمئن دینزیر گوتو کا جب اسیسنیشن ہوا تو اس کے بعد پاکستان نے کیا حالات دیکھے اور اس کے خمیادہ جو ہے وہ ناصر پیپلز واجی کے پر پاکستان کو بہتنا پڑا عالمی سطح کی ایک ساوش تھی اور اس کا مقصد تھا پاکستان کے اندرہ صرفی طرح کرنی ہے یا یقینی کیفیت طرح کرنی ہے اسی قرار نوازشیف صاحب جو ہے عمران خان صاحب خود عمران خان صاحب کے تین دفعہ سکیوٹی جو ہے اس کے اوپر ان کو روکا گیا کہ وہ فلاں فلاں جہاں نہیں جائیں گے اور وہ نہیں گئے ان جبوں کے اوپر اور یہ پر جو ہے انٹرسیکشن تھی یہ نہیں تھا کہ ایسے ہوا میں کسی نتیاری ہے کہ آپ وہاں نہ جائیں تو اس لیول کے جب معاملات چل رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کی نیشنل سکیوٹی کے کہیں نہ کہیں پارشلی حصہ ہوتی ہیں میرا خیال ہے کہ آپ ہمیں گورورمنٹ کی نئی یہ سٹیسمنٹ آنی ہے کل یا کوٹ کے بر جو ان کا موقف آنا ہے اس کا انتظار کنا چاہیے مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں ان کا یو ٹرم ہوگا اور آن قریب ہوگا رہنی بات محشت والی اگر آپ کو کل شہبر عزیزی صاحب کی سٹیسمنٹ آج چھپی ہے اس میں کہا کہ شکر جو ملے ہیں اور یہ جو انڈسٹری ہے اس کا بھی آڈٹ ہوگا اور باقی جو اطلاحات ہیں سپی آر نے وہ روک نہیں ہیں بڑی اپورٹنٹ چیسر ہے اگر تو یہ ورد کر رہی ہوتی نا بیزان رہی تھا ان کی اطلاحات تو یہ روک ہی نہ جاتی اور چونکہ ان کی وجہ سے محشت متاثر ہوئی ہے تو آپ وہاں سے وہ بیک ٹریک کر رہے ہیں اس لیے یہ جو بڑا کلیر ہے کہ جو انہوں نے انیشیٹیو لیے تھے ان کا محشت کو نقصان پہنچا ہے بلکل ٹھیک ہے آپ کا نکتہ نظر آگا میں ایک اور بھی ٹاپک ڈسکس کرنا چاہا رہا ہوں لیکن اس لیے میں تھوڑا سا مقصر رکھ رہا ہوں برگیر صاحب ذرا مقصر ہو سکتا ہے وہ ایسے ایک نامک انڈیکیٹر ہوں جو بہتری کی طرف گئے ہو جو ہم جیسے لوگوں کی نظر میں نہ ہوں چونکہ وہ وزیر آزم ہے تو ان کے پاس ساری انفرمیشن تک رسائی ہوتی ہے آپ کے خیال میں وہ کیا ہو سکتے ہیں ایک دو تین کر کے ایک دیکھ چھوڑے سے بات کرتے ہیں آپ نے سندھ کے وزیر زراعت کی بات کی تو انہوں نے کہا تھا ٹرڈی دل آگئی ہے اس کی بریانی بڑی اچھی بنتی ہے بریانی بڑھائے کھاؤ ہاں بکر نہ کرو زراعت کا یہ آر اچھا جی اسی بات تو میرا خیال جاتا ہے کہ میرا ہے نا جو آئی ایم ایف کی جو جو بیسل بن سکتا ہے اگر آپ بنانا چاہتے ہیں یا کوئی پورٹرے کر دیکھنا چاہتا ہے آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن اپنی ہو کے گیا ہے آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن ہو کے گیا اور آئی ایم ایف کے ڈیلیگیشن نے جانے سے پہلے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے بلکہ اور انہوں نے کہا جی پاکستان کی ایکانومی جی ہے وہ اسٹیبل ہو گئی ہے بہتری کی طرف جاری ہے کم بہتری ہے لیکن اسٹرکچر ریفارمز جو ہیں وہ بہتر ہو رہی ہیں اور آنے والے دنوں یہ ان کے لفظ ہیں میرے لفظ نہیں مجھ سے نا منصوب کر لی جگہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں مہنگائی کی اشراع کم ہو کم ہو یہ وہ بیسز ہیں جس کے اوپر غالباً عمران خان صاحب اس ریپورٹ کو پڑھ گئے جہاں تک مایکرو کی بات کی آپ نے اس کو کوئی بندہ ڈیبیٹ نہیں کر سکتا جب آپ کی مارکیٹ میں ٹیمائٹر جو ہے ظاہر ہے ہم وہ نہیں کر رہے ہیں اٹسی روپے کے لوہ کوئی علو ہو پیاس ہاتھ روپے کے لوہ تو کون اس کو کہے گا کہ جی آپ کی حالات ٹھیک ہے اب وہ اس میں بعض دفعہ لیکن اس چیزوں میں آپ تو خود اس چیز کو کور کرتے ہیں کہ زراعت میں یا کموڈیٹیز میں بہت ذرا ایشو جو ہے نا وہ انفلیشن کا نہیں ہوتا اور سپلائی انڈیمانڈ کا ہوتا ہے اور سپلائی چین اگر آپ کی ٹھیک ہو جائے تو وہ چیزیں نیچے وہ چیزیں نیچے آ جاتی ہیں اور اس وقت بھی پیورلی ایشو ایٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ ایشو جی ہے سپلائی انڈیمانڈ کا ہے افغانستان سے کچھ فصل خراب ہوئی ہے افغانستان سے آپ کے آنی رہے انڈیا سے آپ نے آوریڈی روکے ہیں مجاب کا اس وقت ٹیمانٹر ختم ہو چکا ہے سن سے ٹیمانٹر انڈکٹ نہیں ہوا تو یہ آنے والے دنوں میں اگر اس طرح ٹیمانٹر آ گیا تو زیادہ اس کی پیو لیکن مہنگائی ہے اس کو آپ آنکھیں نہیں چھرا سکتے ہیں ابھی وہ مائیکرو لیول پہ عبداللہ ملک صاحب پہنچ نہیں پائی ہے اگر وہ کوئی بہتری ہے بھی تو مائیکرو لیول تک نہیں آئی کام از کام تو اس لیے ہم میکرو کے ہی اوپر بات کر رہے ہیں ایک تو آئی ایم ایف کی پریس ریلیز انہوں نے کہا کہ ہو سکتی ہے کہ وہ ان کی اس آپٹمیزم کی بنیاد ہو بھٹی صاحب نے فرمایا اپنے امام طالب بھٹی صاحب نے کہ اب تک حکومت کے جتنے بھی ایکنومک میئرز تھے وہ بیک فائر ہوئے ہیں وہ نہیں سیل تھروں نہیں کر سکے ایون کے ایف بی آر کے آفیسرز نے بقاعدہ ارتالیس گھنٹے کا نوٹس بھی دیا تھا کہ جب آپ جو آپ ایف بی آر میں ریفارمز کرنے جا رہے ہیں اگر اٹالیس گھنٹے میں آپ نے ویڈراؤ نہیں کی تو ہم کام چھوڑ دیں گے اور حکومت نے ویڈراؤ کی بڑے چکے سے ویڈراؤ ہو گئی وہ اور اس کے بعد ایف بی آر کے افسروں سے خطاب بھی کیا ہے ایف بی آر کے افسروں سے خطاب کیا اور اس کے اندر انہوں نے کلیریفکیشن دی اور یہ کلیریفکیشن انہوں نے فیڈرل سیکٹریوں کے بھی ایک اجلاس کے اندر جو کل کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب اہد چیمہ اور فواد حسن فواد کے خلاف ہماری حکومت نے کوئی کیس نہیں بنایا اور واقعی نہیں بنایا اہد چیمہ کے خلاف چار کروڑ کا الزام لگایا صرف کہ وہ جناب ان کے ایسٹس بیونڈ مین ہیں یعنی اس بیچارے کو ابھی بھی بند رکھا ہوا ہے اینی ہاؤ اتنا بڑا بڑا حالق صاحب کون سے وہ اکنامک انڈیکیٹر ہو سکتے ہیں جس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب بہت آپٹمیزم کا شکار میرا خیال ہے کہ کوئی کسی جو بنیادی صرف اور ارفت کے جتنے بھی دارے ہیں ان کی پوزیٹیوٹی ہمارے ملک میں تو کسی دارے نے نہیں کہا کہ یہ پوزیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں یا کچھ بہتری آ رہی ہے ہو سکتا ہے کہ آئی ایم ایف نے جو بھی سب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اصلاحات ہیں جو ملک میں جاری ہیں جو ان کا ایجنڈہ تھا جو آئی ایم ایف کی کنڈیشن تھی شاید یہ ان کو فلفل کرنے جارہے ہیں تو اس بنیاد پر آئی ایم ایف نے کہا ہو کہ یہ شاید ان کی جو مجید ہے ٹھیک ہوگی اصلاحات کے پوائنٹ پر یہ بہتری کی طرف جارہے ہیں دیکھیں اگر اس مفروضے کا مان بھی لیں کہ ملک کی ایکانومی ہے وہ بہتر ہوئی ہے اور جو ایکنومک انڈکیٹر ہیں باقی دنیا کی نظر میں وہ بہتر ہوئے ہیں تو کیا ہمیں اب دیکھنا پڑے گا کیا اس کو ایفیکٹ ہیں وہ جو عام آدمی ہیں اس تک پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے ہیں اگر عام آدمی کے ہم کشحالی آئی ہے اس کی پرچے سے پاور بڑی ہے پھر تو ہم یہ کہیں گے بلکہ کہنا بھی چاہیے کہ حکومت کی جو معاشی پلیسیاں بہتری کی طرف جا رہی ہیں اگر عام آدمی کی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑا اور اس کے جو عام ضرورت زندگی شاہ ہیں وہ اس کی پرچے سے بھار گئی ہیں پھر ہم کہیں بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ حکومت کی جو صلاحات ہیں حکومت کی معاشی پلیسیاں ہیں نہیں وہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں ہم تو سمجھنے کہ ان کی جو آزمشن ہیں وہ کس پر بیس کرتی ہے بھٹی سب آج اخبار کے اندر چھپا ہوا ہے کہ حکومت سنترہ پیسے بجلی کی قیمت میں سترہ پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا ہے اور پھر پھر اضافہ کرنے کا اعلان کیا ہے فیول ایڈیسٹمنٹ کے لیے ہاں فیول ایڈیسٹمنٹ کے لیکن وہ تمام ڈسکوز کے ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ سوئی صدرن اور سوئی نادرن نے تھرٹی پرسنٹ میں نقل تھرٹی فائی پرسنٹ کا اضافہ مانگ لیا ہے عمران خان صاحب اتنے ہیپی ہیپی ہے اس سب بات یہ ہے کہ مجھے تو حیرانی ہوتی ہے کہ جو اس پہ بگل بجا رہے ہیں جی کہ مایکرو انڈیگیٹرز ہیں یا مایکرو انڈیگیٹرز ہیں بلکل صحیح عبداللہ ملک صاحب نے کیا ہے کہ بیرو میٹر کیا ہے جانچنے کا آپ کے پاس وہ ہے عوام اگر عوام خوش ہے عوام کو چیزیں مل رہی ہیں تو دیٹ میز کہ اس میں ترقی ہو رہی ہے اور بہتری ہو رہی ہے اور اگر آئے میں اپنے ایک ریپورٹ دی ہے وہ تو بادشاہ لوگ ہیں ان کو تو کچھ نہیں مسئلہ انہوں نے تو گراؤنڈ ریالیٹیز پہ جا کے وہ آئیں نا یہاں کہ اس بزار میں یہ ہمارے ساتھ گل برگ میں یہاں چلیں ڈیفنس چلے چلتے ہیں کسی بزار میں جا کے کچھ چیز خرید کریں تو آپ ٹاؤنشپ کیوں نہیں جاتے ٹاؤنشپ چلے جائیں جی گڑی شو چلے جائیں مغل پڑا چلے جائیں وہاں پہ وہ جو سائیکل سٹینڈ کراچی میں خارہ در میں جائیں خارہ در میں چلے جائیں کسی جگہ جا کے کچھ چیز خرید کے اور اس کا ریٹ دیکھیں میں آپ کو بڑی موٹی سی مثال دے دوں گا کہ دوزار تیرہ چودہ میں نومبر میں جو مہنگائی کی شر آئی تھی وہ آئی تھی جی چھ اشاریہ زیرو چار فیصد وہ اس پچھلے سال اٹھارہ میں وہ آئی ہے گیارہ اشاریہ چھ چار فیصد فسکل ڈیفیسٹ کہا تھا اب کتنا ہے ہم بگل بجا رہے ہیں اور ہم شادیانے بجا رہے ہیں جی کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھتی جا رہی ہیں بھائی بہت اچھی بات ہے ایکسپورٹ آپ نے بڑھانی ہے مسئلہ یہ ہے کہ ایکسپورٹ ہماری صرف تین اشاریہ آٹھ اشار بڑھی ہے ہو گیا آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص اگر باہر سے گاڑی مگواتا تھا رحی صاحب آپ یہاں تو دیکھیں کہ آپ کی اپنی گاڑیاں جو ہیں لوکل وہ بند ہونا شروع ہو گئی ہیں یہاں پہ پلانٹس بند کر رہے ہیں ٹیوٹا نے ویڈینٹس بند کر دیا سزوکی نے چار ویڈینٹس بند کر دی ہیں کسی نے ہم نے یہ بات اٹھائی ویڈینٹس امراد ہے مختلف موڈلز مختلف موڈلز بھٹی صاحب یہ ہو سکتا ہے گورنمنٹ نے کہاو کہ دیکھیں جی ہمارے ہاں لوگوں کی پچھے سے پاہ باڑ گئے وہ کیسے یہ دکھر تین سو روپے ٹھمارٹر رہو گئے کہ لوگ پھر بھی خرید گئے لوگ پھر بھی خرید گئے یہ بھی ایک پہنٹس بند ہو سکتا ہے یہ بھی ایک پہنٹس بند ہو سکتا ہے جو رضی صاحب میں بات کی رہا ہے بات اس میں بھٹی صاحب کی بات مکمل بھٹی صاحب بھی مکمل کریں گے انہوں نے ڈیفریشیٹ کرنا چاہیے کہ میکرو کی اوپر کیا ہوا اور مائکرو کیا مائکرو تو ہم نے کہہ دیا کہ بری حالت ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ میکرو پہ آتے ہیں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا سرکولر سرکولر ڈیٹ کم ہوا ہے یا نہیں ہوا تو اگر آج ہم اس کو کمپیر کریں تو سکسٹی ایٹ پرسنٹ آپ کے سرکولر ڈیٹ کم ہو گیا آپ کے جو کیا آپ نے آئی ایم اف کی قسط پے کی ہے یا ریپے کی ہے تو آپ ایک قسط ہوئے اس کو پی کر چکے ہیں تو وہ جو میں جو آپ بات کر رہے ہیں آپ اس بات پہ بے خیل یہ بیس جائیں لیکن میں یہ ایک خبر بھٹی صاحب چلیں تو اخلی خبر میں چلتے ہیں میں چاہ رہا ہوں یہ بھی ڈسکس کاری لیں ہمارے پاس ایک ایک منٹ ہے تمام حکومت کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے جی اور انہوں نے مذہب کارڈ کے استعمال کے اوپر مولانا فضل امان کے خلاف قانونی چارہ جو ہی کرنے کا فیصلہ کیا ہے مقدمات درج کیے جائیں گے انہوں نے اپنی تقاریر کے اندر مذہبی جذبات کو انگیخت کیا ہے یہ جو انگیخت جو حکومت کے خلاف حکومت نے کیا ہے میں ارسلان بھٹی صاحب سے شروع ہو رہا ہوں ارسلان بھٹی صاحب یہ تو مولانا آئے دھرنا دیا چلے گئے انہوں نے اپنے علاقوں میں جو کام کرنا تھا وہ بھی ٹائن ٹائن فش ہو گیا تو اچھا نہیں تھا ان کی تحریک کو فوت ہونے دیا جاتا یہ تو حکومت اس میں دوبارہ پٹرول ڈالنے لگی ہے بار یہ جی نادان دوستوں کی کمی نہیں ہے فاقی فرمت میں وہ بار بار اس کو ایشو کو یہ میاں نواز شریف کا معاملہ بھی نادان دوستوں کی وجہ سے یہاں تک پہنچ گیا اس کے بعد جو مولانا صاحب کا مسئلہ ہے وہ تو کہتے تھے جی کہ وہ مارچ کریں گے ہی نہیں انہوں نے مارچ بھی کر دیا انہوں نے دکھا بھی دیا اپنی پاور بھی شو کر دی اور وہ ہماری توجہ بھی لے لیا اب صرف میری حکومت سے اپیل ضرور ہے یہ حکومت سے مدبانہ بلکہ گزارش ہے کہ نادان دوستوں سے بچیں کچھ فیصلے بندے کو دباغ سے کر لینے چاہئے بلکہ ٹھیک ہے بھٹی صاحب وہ نہ صرف کہ وہ لے گئے بلکہ آپ کو اور مجھے بولنے کی سپیس بھی ملی ہے مولانا کی دھردنے کی وجہ سے یہ آپ بات کا اطراف کریں اپنا ممتاز بھٹی صاحب ہمارے ساتھ ہے نا ممتاز بھٹی صاحب مولانا آئے اپنا تماشا دکھایا چلے گئے اب ان کو دوبارہ انگیز کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ جو ارسان بھٹی صاحب نے بات دی کہ عرب علیہ السلام کے ساتھ کہ بھران خانو یا نوازی صاحب ہیں اس طرح کے دوز کھوٹے ہیں اور وہ دوز بھٹی صاحب یا نوازی صاحب آپ کو نظر ہی آتے اگر آپ دیکھتے گھائے ہیں اس کے لئے ان کے لئے آپ ساتھ ہیں ایک بات بڑی اپنٹ جو اس میں ہوئی ہے روزان رجی صاحب وہ یہ کہ عدالت کے ساتھے گرام میں کوئی رکاوت نہیں ڈالی جائے گی اور مجھے یہ لگتا ہے جو بات کا کیا رہا تھا جب کے ساتھ ہم رکارڈنز کر رہے ہیں پروگرام کی اس وقت ساتھے آج اس سے یہ علامیہ جاری ہوگا ہم نے اہم پرائنسٹر کی طرح سے کہا جا ہے وہ لگتا ہے کہ عدالت کے اندر جو بومنس کا موقف ہوگا وہ اتنا فرق نہیں ہوگا کل جگہ کسی سماعت ہوگی اور اس کا فیصلہ کری جائے گا ہے چلیے چلیے آپ کے پاس اپڈیٹ آئی تو آپ نے بتا دیا اپنا ایک منٹ ہے ایک منٹ میں صرف میں کہوں گا کہ مولانا جو مرضی کر لیں ان کی سیٹے جو پرسنٹیج ہے اس سے وہ تو ٹھیک وہ تو بلکل گیارہ بارہ تیرہ سیٹے ہوتی ہیں وہ گیارہ بارہ تیرہ سیٹے ہوتی ہیں پندرہ ہو جائیں گی اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ مذہب کارڈ کا استعمال ایکسپٹ نہیں کرتے تو حکومت کیوں پھر یہ کرنے لگی ہے حکومت تو وقل کے ناکھول لے اب کیا کر سکتے ہیں اچھا اچھا ملہب برگیر صاحب نے دل کی بات بھی کر دیا دوسری بات بھی نہیں برگیر صاحب برگیر صاحب سٹیٹ بات کرتے میں آئیڈ میں برگیر ملیٹ یعنی آپ دونوں بھٹیوں سے ایگری کر رہے ہیں کہ حکومت کے نادان دوست جو ہیں وہ اسے لڑائی کی طرف دھکیل رہے ہیں عبداللہ ملک صاحب اب کنکلوڈ کر دی گئے میں بھی یہی کہنے چاہتا ہوں کہ حکومت کے نادان دوست اگر برگزٹ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں پاکستان کو جی ایس پی پلس کے لیے پھر دوبارہ یورپین یونین کی ضرورت ہوگی اور پاکستان کا جو وہاں پہ ایک وکیل ہے بہت بڑا یوکے وہ وہاں پہ نہیں ہوگا گورنر سرور نے ملاقات کی ہے کیونکہ جی ایس پی کو اپنا کریڈٹ مانتے رہے ہیں کلیم کرتے رہے ہیں ملاقات کی ہے یورپین یونین کے فرانس کے میرا خلو سفیر سے ملاقات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہماری مدد کریں اور انہوں نے آگے سے سر تو حالا دیا ہے لیکن ظاہر ہے کہ ان کے اپنے معروضی حالات ہیں جرمنی اور فرانس جو ہے وہاں پہ اس وقت بھارت نے بہت خوفناک لابنگ کر رکھی اور اگر آپ نے پچھلے دنوں ایک خبر پڑھی ہو کہ وہاں پہ میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہ بھارتی حکومت کی تھے وہ لابنگ کرتے تھے ٹرینڈز بناتے تھے اور پاکستان کے بارے میں منفی تاثر قائم کرتے تھے اور اگر وہ تاثر اپنے جگہ پہ موجود ہے تو پاکستان کو دو سے ڈھائی بلین ڈالر کی ایکسپورٹس جو ہیں اس کی سٹیک پہ ہوں گی جو جی ایس پی پلس سٹیٹس حاصل کرنے صورت میں اس کو ہوگا یہ اہم موضوعات ہیں جن کے اوپر قومی بحث ہونی چاہیے لیکن ہم اس بات کے اوپر بحث کر رہے ہیں کہ نواز شریف کو باہر جانا ہے یا نہیں جانا چاہیے یہ ایک قومی علمیہ ہے ہمیں اس سے جلد جلد نجات اصل کر لینی چاہیے اگلے ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئی خبروں تفسروں اور تفسرہ نگاروں کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ آپ